سلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سے بسیئے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روشکے ہیں اگر آپ کوئید میں رہتے ہیں کوئید کی خبروں سے ہمیشہ کے لیپ ڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سلوس علی کے آخری تک دیکھتے رہی ہے اس ویڈیو کے اندرے میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں تو چلیے فرمینہ درے کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جو لوگ چھٹی کے اندر آئے ہوئے ہیں ابھی کوئید سے باہر نکلے ہوئے چاہے وہ کسی بھی کنٹی ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ٹکٹ کے پرائس کے حوالے سے بات کریں گے جو ٹکٹ ابھی تلک کتنی بگری ہو چکی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور ایک دو کنٹی جو ہیں ان کی فلائٹ جو ہے وہ اوپن ہو رہی ہے وہ کون کونسی کنٹی ہے ان کی فلائٹ اوپن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے ہ کچھ امپورٹنٹ جو ہے اپ ڈیٹ ہے آپ کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے تو چلیے پھر بینہ دری کی ویڈے شروع کرتے ہیں لیکن اس سب لما آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو سیدھرے کسی اپ ڈیٹ ملتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپ ڈیٹ کی طرح بڑھتے ہیں جو بڑی اپ ڈیٹ آریاں نکل گئے جتنے بھی لوگ چھٹی پہ آیا ہوئے ہیں جتنے بھی آئل سیکٹر میں کام کرتے ہیں کوئیت کے اندر تو ابھی جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کرونا کی ویسے کافی زیادہ لوگ جو ہے کسی کو ایک یہ مانکہ چلیے چھے مہینے کسی کو سال بر ہونے والا ہے کسی کو آ ساتھ آٹھ مہینے ہو چکے ہیں لیکن ابھی جو ہے ان کی کمپنیاں ان کے ویزا ایک سینج وغیرہ کر رہی ہے ساری چیز چل رہی ہے لیکن اب جو وہ لوگ جائیں گے ریٹرن واپس کوئیت کے اندر تو آنے والے وقت میں ان کو جو چھٹی ہے وہ نہیں ملے گی کافی لمبے سمیہ تک کیوں گئے اب جو ہے ساری چھٹی ان کی اسی میں انکلوٹ کر دی جائے گی باقی آنے والے وقت میں جب کام پہ پہ پہنچ جائیں گے وہ کسی بھی طریقے سے تو پھر واپس ان کو ریٹرن جو ہے وہ چھٹی ایک دم سے نہیں ملنے والی ہے تو دھیان رکھے گا اگر آپ کو وید میں جانا چاہتے ہیں اور آپ وال سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو آپ کی جو چھٹی ہے وہ ایک لمبے سمیہ تک جو ہے وہ آپ کو نہیں دی جائے گیا اگر آپ کو وید میں جانا چاہتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کو ایک ایک بار اپنی کمبری سے کلیئر کر دینا فیلال میں یہ اپ ڈیٹ آ چکا ہے تو کلیئر ہی کیا گناہ ہے آپ کو اب نہیں ملے گی اور ظاہر سی بات اگر آپ پہنچ جائیں گے تو آپ آنا بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ اتنی تنگستی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور پبلک پہ پیسہ بھی بلکل نہیں رہا ہے تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے کہ آپ لوگ تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی چیز کو سمجھ سکیں دوسری اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ آئی ہے ٹکٹ کے حوالے سے دو ہزار اکیس کے شروع سے لکھے یعنی کہ جنوری سے لکھے اب تک کے جو ٹکٹ بکری ہوئی ہے وہ یہ سات لاکھ اٹھاسی ہزار ٹکٹ کی جو ہے وہ بکری ہوئی ہے جو سات لاکھ اٹھاسی ہے اس کی بکری ہوئی ہے تو یہ کافی ایک اچھی جو ہے ٹکٹ جو مان کے چلیں گے جو کرونا کو دیکھتے ہوئے ساری چیز کو دیکھتے ہوئے کافی زیادہ ہو چکی ہے لیکن اگر یہ ہی چیز کرونا نہیں ہوتا اور یہ ساری چیزیں نہیں چلتی ہیں اور فلائٹ وغیرہ ساری چیز صحیح طریقے سے چلتی تو اس کی جو یہ ٹکٹ کی ریشیو کافی زیادہ ہائی ہو جاتی ہے اور یہ بھی کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگ آو جائے بھی کافی زیادہ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اپ ڈیٹ آ رہی ہے اور یہ ٹوٹر ہینڈل سے ساری چیز اپ ڈیٹ دی گئی ہے اب بڑھتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کی طرف اس کے بعد مجھے اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے فلائٹ کو چالو کرنے کے لیے ہیں تو آگے اگلے مہین میں انشاءاللہ اور گیارہ اکٹوبر کو جو ہے فلائٹ اوپن ہو رہی ہے نیو یئر کے لیے ہیں تو نیو یئر کے لیے ہیں اگر آپ جو ہے آہ کوئیس سے سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بے ٹینشنوں کے بالکل آپ جا سکتے ہیں کوئی بھی بریشانی نہیں ہے لیکن دھیان رکھے گا جو ہے وہ آپ کو فولو کرنے رہیں گے اور ان کو فولو کرتے ہو آپ کسی بھی کنٹی میں جہاں پہ قویت کنٹی نے فلائٹ کو اوپن کر رکھا ہے آپ اس کنٹی میں جا سکتے ہیں کوئی بھی بریشانی والی بات نہیں آئے گی اب یہاں پہ ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کیا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کو جان لینا ضروری ہے کسی بھی کنٹی سے آپ قویت سفر کرنا چاہتے ہیں اور آپ آنا چاہتے ہیں یا کوئیت سے باہر جانا چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہم سے پوچھ رہی کیا کریں کیا نہیں کریں دیکھیں اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈوز لگوی ہونا بہتی زیادہ ضروری ہے کوئیت سے نکلنا چاہتے ہیں پھر بھی آپ کو ویکسین لگوی ہونا ضروری ہے یہ چیز آپ کلیر کر لیجئے دوسری بات یہ ہے پہلے کیا تھا قویت کے اندر جو لوگ آتے تھے ائرپورٹ کو ان کے پی سی آر ہوتا تھا جو نگیٹ وغیرہ ہوتے تھے ان کو جو سینٹر ہوتی تو ان میں ڈالا جاتا تھا وہ ان کا علاج وغیرہ چلتا رہتا تھا اگر وہ کرونا پوزیٹیو ہوتے تھے لیکن اب نیا جو قانون ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے اب جو بھی بند آئے گا جس کو کرونا پوزیٹیو پائے جائے گا کسی بھی طریقے سے اگر اس کو دیکھا گیا یہ بندہ کرونا پوزیٹیو پوزیٹیو پی سی آر وغیرہ ساری چیزہ اس کے آ گئیں تو اس بندے کو ہاں پہ نہیں رکھا جائے گا اس کو ریٹرن کر دیا جائے گا تو یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ آب آئی پہلے دیکھ لیجئے اگر کسی بھی طریقے سے آپ کو اس طریقے لچھانا آپ کے اندر آتے ہیں یا آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے مجھے چھنک ہے نزلہ بخاری یہ ساری چیز آریاں تو ایک دم سے نہ جائیں نہیں تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے اور آپ کا پیسہ بھی کافی زیادہ خراب ہو سکتا ہے تو یہ کچھ بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے گا بلوک دیکھ شیئر کی جائے ملیوں کی سے نئے فیڈیو میں تب تک لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بارا ہی چینل کو سبسکرائب کریں تب تک لیے آپ اپنا خیلے کے امنی فیملے ہو لو خیلے کی جائیں تکیر بائی بائی